بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسیمہ زائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل فیس بک یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان طریقہ لبیک کے امیر ہیں سعدہ حسین رزری ان کی قیادت میں پاکستان بچاؤ مارچ جاری ہے اور ان کا شہانہ انداز اور الگ طرح کا انداز یقینی طور پر پاکستان کی سیاست میں ایک نیا طرح کا انداز ہے کبھی وہ جی پر نظر آتے ہیں کبھی گوڑے پر نظر آتے ہیں کبھی بگی میں نظر آتے ہیں اور کبھی سائیکل پر نظر آتے ہیں کبھی موٹ سائیکل پر نظر آتے ہیں ہر رنگ میں انہوں نے دراصل یہ میسج ہے یہ میسج ہے ان لیڈران کے لیے جو اس طرح سے سلام رہتے ہیں جن کے ملاقات کے لیے لمبی کتاریں ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور جو لیڈران گھر کے باہر حسار تو لوگوں کا بنوائے رکھتے ہیں لیکن ملاقات کے لیے سالوں گزر جاتے ہیں اور وہ بھی ملاقات سامنے نہیں آتی پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب زمان پارک میں تقریبا میں نے چار منت سے زیادہ تقریبا پانچ منت بنتے ہیں میں نے وہاں پر ڈیوٹی دی اور بیٹ میں میرے پاس تھی زمان پارک کی جتنی بھی نیوز کور کرتا تھا میں زمان پارک سے تو وہاں پر کئی کئی مہینوں سے آئے ہوئے لوگ جو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور پھر ہم نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ آیا رمضان کی مہینہ کے اندر عمران خان صاحب نے ایک سٹرٹیجی بنا دی کہ جتنے بھی جو کارکنان ہے وہ ان سے ملاقات کٹ سکیں گے اس کا انہوں نے یہ بنایا کہ افطاری عمران خان صاحب کے وہ ساتھ کریں گے تو اس کے لئے انہوں نے پاسس کا سسٹم جاری کر دیا کہ پاسس ہوں گے پاسس جس کے پاس ہوگا اس کے انٹری ہوگی اب ہوا یہ کہ یہاں بھی کرپشن کے تاریخیں رقم کر دی گئیں جس کا میں نے ویلوگ میں ذکر کیا بقیدہ میں نے اس کو ایکسپوز کیا اور اس کے مکمل ثبوت بھی لے کر آیا وہاں سے اور میں نے اپنے نیوز چینل پر بقیدہ اس کو آن ائر بھی کروایا بریکنگ بھی دی چکے ہیں ہمیں اس پر جس میں ہمیں دھمکیاں بھی مل چکی ہیں تو انہوں نے ملاقات کے لئے ٹکٹ رکھ دی اب اسے ہم یہی تو کہہ سکتے ہیں نا اب پاسس آپ کا ایک ہی کزار کا دو دو ہزار کا باہر پاس بھی کریا ہے جس نے خان کے ساتھ جا کے افتاری کرنی ہے افتاری کرنا ایک اسلام کے اندر مقدس عمل ہے اور مسلمان جو لوگ ہیں بڑے شوق و جذبے کے ساتھ بڑے دید کے ساتھ مسلمان بھائیوں کو افتاری کرواتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے لیڈر کے ساتھ اگر آپ نے افتاری کرنی ہے تو آپ کو دو سور کا پاس چاہیے ہوگا دیگر صورت میں آپ کو افتاری کی اجازت نہیں ہوگی اب دیکھیں پاکستان طریقہ لبیگ کے جو امیر ہیں ان کا بڑا خوبصورت انداز تھا کہ امام کے اندر گھل مل گئے اور میں شروع سے یہ بات کرتا ہا رہا ہوں کہ میرا ان سے نظریاتی طور پر کافی چیزوں پر اختلاف تھا کیونکہ ابھی تک میں ان سے ملا نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ اختلافات ملنے سے ان سے سوالات کروں گا انشاءاللہ اگر ملاقات کا ٹائم ملا تو ان کو دور کریں گے لیکن یہاں پر چیز یہ ہے کہ کم عمرے میں ان کو جماعت کی کمان ملتی ہے اس جماعت کی کمان کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں اس کو لیڈ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ وہ اپنے باپ کے بعد اس پارٹی کی جو لیڈنگ ان کے سپورٹ کی گئی اس کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا کہا گیا کہ ان سے سیریس جو ہیں اور سینئر اس جماعت کے حوالے سے کارکنان موجود ہیں جو اس جماعت کو سیریس لی طور پر لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ مروسی جماعت کہلائے گی اگر ہم ساتھ حسین ریزوی کو ٹائم دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان تمام خدشات کو ان تمام افعالوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے جماعت کو لیڈنگ رول کردار ادا کرتے ہوئے اعلی سطح پر اس کو منوایا اور جس طرح سے خادم حسین ریزوی کی جب دور تھا اس وقت سوشل میڈیا پر جماعت بین کر دی گئی تھی اور پاکستان در ایک انصاف کے دور میں سوشل میڈیا پر اگر آپ خادم حسین ریزوی کی یا ٹی ایل پی کی کوئی تصویر اپڈیٹ کرتے تھے آپ کا اکاؤنٹ کو جو رسٹرکشن دے کر کئی دن کے لیے بین کر دی جاتا تھا اور اگر آپ اس کے باوجود دوسری دفعہ پوست کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپنڈ کر دی جاتا تھا لیکن ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وہی عمران خان جن کا مین سٹی میڈیا پر بھی تصویر دکھانا جو ہے اس وقت مکمل طور پر بین ہو چکا ہے یہ اسے کہتے ہیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اگر آپ کسی سیاسی جماعت کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں دبا سکتے میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان طریق انصاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی سیاسی جماعت جتنا وقت اس کو لگتا ہے بننے میں اتنی دیر اس کو ختم ہونے بھی بھی لگتی ہے اگر اس کو مکمل طور پر ختم کر بھی دیا جائے تو کچھ نہ کچھ باقیات اداروں میں اور پیچھے بچ جاتے ہیں اب سعید حسین ریزوی نے جس طرح سے کمان سنبھالی لگیے رہا تھا کہ خادم حسین ریزوی کے بعد ٹی ایل پی جو ہے وہ اپنے آخری سانسوں میں ختم ہو جائے گی لیکن ہم غلط ثابت ہوئے اور ان کی پارٹی جو ہے آلہ سطح پر اس نے اپنے آپ کو منوایا اور لیڈنگ رول ادا کرتے ہوئے پارٹی کا جو ہو اعلامیہ ہے پارٹی کا موقف ہے پارٹی کا منچور ہے عوام کے دلوں میں اور نوجوانوں کے دلوں میں گھر کرنے میں مصروف ہوئے اور اسی طرح اپنے جدوجہد میں لگ گئے جو بھی انہوں نے مطالبات عوام کے ساتھ وعدے کیے پیٹرول کی قیمتوں کے اگر بات انہوں نے کم کرنے کی بات کی ہے تو پیٹرول کی قیمتوں کے بھی انہوں نے کم کر لی پاکستان بچاو مارچ کے دوران یہ حکومت نے جو ہے کافی حد تک جو ہے پیٹرول میں باکستانی عوام کو کنسیشن کر دی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے دب جب بہت زیادہ مسائل عوام کو درپیش ہیں معاشی سیاسی مسائل سے ہم دو چار ہو چکے ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اپنے اچکندوں میں مصروف ہیں اپنی لڑائی میں مصروف ہیں اس دوران ایک جو ہے ستائیس سالہ چھبیس سالہ نوجوان جو اٹھتا ہے وہ نوجوانوں کو لے کر ایک بڑا جمع غفیر لے کر عوام کا درد رکھتے ہوئے سڑکوں پر آ جاتا ہے تو بابا خادم اس نے ریزوی نے ایک جملہ کہا تھا اور اس ان کے جلسے میں کورج کرنے کے لیے میں بھی موجود تھا انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا کی مجبوری بن جائے گی کہ ہمیں دکھائیں گے ہمیں بیش سو دیا جاتا تھا ان کی کورج کیلئے لیکن آنئر نہیں ہوتے تھے لیکن آج واقعی وہ دن میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کی مجبوری ہے سادسان ریزوی کو کور کرنا مین سیجنپن کے پریس کانفرنسے بھی آ رہے ہیں ہیر لائن میں بھی جگہ مل رہی ہے درصر یہ ہوتا ہے شوق جذبہ اور حبل ویتنی کے ایک مثال جس میں آپ عوام کو اپنے دلوں کے ساتھ جوڑنے میں لگ جاتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں سادسان ریزوی سے یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے تھے ہم کہ انہوں کو یہ اس طرح سے لیڈنگ رول ادا کریں گے لیکن انہوں نے کیا اور ہم نے واضح طور پر دیکھا اس کی مثال جو ہے اس وقت پاکستان کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ نوجوانوں میں میں پچھلے ویلوگ میں بھی بلاول بھٹو اور سادسان ریزوی کا موازنہ کر چکا ہوں کہ دو نوجوان ہیں دونوں سیاسی رہنماں ہیں تو بیسیکلی اگر میں یہ ساری سیچویشن دیکھنے کے بعد اگر میں ایک بات کروں شاید کچھ کو لگے گا کہ میں ایک پلہ بھاری کر کے بات کر رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میری سادسان ریزوی سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہے اور بلاول بھٹو سے بھی ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہے بلاول بھٹو کے بابا جو ہیں آصف علی زرداری اور خادم حسن ریزوی دونوں سے میری ملاقات ہیں تو لیکن ان دونوں سے ملاقات نہیں ہے لیکن موازنہ کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کی آنے والی سیاست میں ان دو نوجوانوں کا اہم رول جو ہے وہ دیکھنے میں اور ڈسکشن میں آرہا ہے تو اس کا میں نے موازنہ کیا تو میں ایک ہی بات پر پہنچا ہوں کہ ان دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے سادسان ریزوی کئی درجے بلاول بھٹو پر برطری حاصل کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان و سامہ صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکبا